سلام علیکم میویوٹیو فیملی کیسے آپ امید حریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں ہستا مسکراتا رکھیں کھیلتا خوش باش رکھیں میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک کا کرم ہے اور آج آپ دیکھ رہی ہوں گے میں نے کہیں نئی جگہ پہ کہیں اور میں نے اپنا بلوگ سٹارٹ کیا ہے کیونکہ آج میں آئی ہوں ہوں اپنی دوست کے پاس اور وہ رہتی ہے ہوسٹل میں ہوسٹل میں رہتی ہے پہلے میں بھی یہاں پہ رہتی تھی لیکن میں اب گاؤن میں رہتی ہوں گھر سلی گئی ہوں گھر میں شفٹ ہو گئی ہوں میری میک اپ کی کلاسز کمپلیٹ ہو چکی تھی اس وجہ سے میں نے سوچا میں گھر چلی گئی ہوں لیکن اس کی ابھی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی یہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور یہ ابھی تک یہاں پہی تھی اور میں اس کو آوازیں دے رہی تھی چلو 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 میں نے کچھ چیزیں لینی تھی اور میں آج آئی ہوں تو میں نے اس کو کہا آجو آجو بہن آجو کہتی اچھا چلتے ہیں نا چلتے ہیں نا واشنوم میں گسی گسی نکلی نہیں انتظار کر کر کے کر کر کے مالا نکل آؤ مالا نکل آؤ یہاں میں مالا ابھی بنگ ٹھن کے نکلی ہے تو کافی گرمی ہو چکی تھی صبح کے ہم لوگ بیٹھے باتیں کیے جارے کیے جارے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور ابھی ہم لوگ نے جب ٹائم دیکھا ساڑھے بارہ مت چکی ہیں اور میں نے کہا بہن کچھ منگواتے ہیں اور کھاتے ہیں کہتی ہے نہیں یہاں پر نہیں منگواتے تو کہتی ہے چلو کچھ باہر کھانے چلتے ہیں اس نے منگویا ہوا تھا گھر سے بنا کے لائیا ہوا تھا کریلے گوشت اور میں نے کہا نہیں کریلے گوشت نہیں کھاتے باہر جا کے کچھ کھاتے ہیں پھر ہم لوگ نکلے اور یہ ہے ہماری ہوسٹل کی سنگ در سے گلی اور یہ بڑی ہی پیاری گلی ہے شام کے ٹائم ہمیں اس گلی سے ڈر لگتا ہے لیکن اس صبح کے ٹائم اور دن کے ٹائم اس گلی کا نظارہ بہت پیار ہے ہریالی ہی ہریالی ہے اس گلی میں ابھی اتنی خاموشی آپ کو نظر آرہی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے اس گلی میں خاموشی کیونکہ گرمیاں ہیں کافی تیز اور یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے چھوٹیاں اس گلی میں تین سے چار سکول ہیں اور گلی کے موڈ پہ یہ ایک چھوٹا سا سٹور بن گیا ہے جیسے کیشن کیڑی وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کا سٹور بن گیا اور یہاں پہ یہ ساتھولا جو گھر ہے سامنے آپ کو نظر آرہا ہے یہ کوئی کلینک اور کوئی آفیس وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو اس سے آگے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا کمرشل جیسے ہم چوپ کو کراس کریں گے ہمیں کمرشل میں ہم لوگ انٹر ہو جائیں گے کمرشل سٹارٹ ہو جائے گا اور ہم لوگ جب بھی ہمیں کچھ چیز لینی ہوتی تھی یا کچھ کھانا بھی نہ ہوتا تھا تو ہم لوگ یہاں سے وہاں پہ ہی جاتے ہیں وہ کہاوت آپ نے بھی سنی ہوگی ملہ کی دور مسجد تک تو ہمیں کافی زیادہ بھوگ لگی تھی جب بھی ہمیں سردیوں میں حاصل دور پر ہمیں جب بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی تھی ہم کہتے تھے ہوسٹل میں جائیں نہیں بناتے چلو کوئیٹا پہ جا کے پیتے ہیں کیونکہ کوئیٹا ہمارے ہوسٹل کے بلکل قریب ہے اس لئے ہم لوگ جب بھی گھر سے باہر رہنا ہو جوگ کے حوالے سے یا کوئی بھی کام ہو ہم لوگ ہی ہی والا ہوسٹل دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک تو کمرشل پاس ہے میٹرو پاس ہے اس کے اور کوئیٹا بھی بلکل پاس ہے آپ لوگ چائے کھانا کچھ بھی آٹر کر سکتے ہو یہاں سے اور ساتھ ہی وارث نیہاری بھی ہے آپ نے وارث نیہاری کا نام سنا ہوگا لیکن نیہاری بھی کھائی ہوگی میں نے اس کی نیہاری ابھی تک نہیں کھائی ابھی تک میں نے ٹرائی نہیں کی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ کمنگ سون اس کو میں ضرور ٹرائی کروں گی کہ یہ ہے کیسی ہو یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کوئیٹا پہ کافی زیادہ گرمی تھی اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا تکہ پوٹی بن چکا ہے اتنی زیادہ ہوئی تھی شدید گرمی تھی یہ بنا ہوئی ہے کوئیٹا کافی والوں کا نیچے فیملی ہار ہو گھرمیاں ہو سردیاں ہو جائے جیسے بھی موسم ہو ہم لوگوں کا اڈا وہ والا ہے ہم لوگ یہی پہ آکے بیٹھتے ہیں پہلے ہم لوگ چار فرینڈز ہوتی تھی پھر دیرے دیرے کرتے کرتے ایک چلی گئی پھر میں اور یہ رہ گئی میں ادھر بیٹھی اور وہ ادھر سامنے بیٹھی پہلے ہم لوگ چارے در بیٹھتے تھے پھر ابھی تین بیٹھنے شروع ہو گئے پھر ابھی ہم دو رہ گئی ہیں اور پھر یہ بھی ہوسٹل سے چلی جائے گی ہم لوگوں نے آرڈر دیا تھا چکن چیز پراتھا لیکن چیز پراتھا تو تھا انہوں نے کہا کہ چکن پراتھا ہے ہم نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں وہ ہی لے ہے وہ ابھی ہم لوگوں کو لگی ہے بھوک ہو یہ کہہ رہے تھے چائے وغیرہ ہم نے کہا نہیں اس گرمی میں چائے نہیں جائیے کہتی ہے کول رنگ میں نے کہا نہیں کول رنگ نہیں پی نہیں صرف پراتھا کھاتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ہوسٹل کی جانب واپ بلس کی کیونکہ شام کو میں نے اپنے گاؤں بھی جانا تھا یہاں پہ جو ان کی چٹنی تھی یہ پودینی کی بنی ہوئی تھی اور یہ اتنے مزے کی چٹنی تھی انہوں نے فریج وغیرہ میں رکھی ہوئی تھنڈی تھی گرم بلکل بھی نہیں تھی پراتھا آ چکا تھا گرم گرم میں نے کہا چلو جی آپ لوگ کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور بناتے ہیں اپنا پراتھا اور کھاتے ہیں میں نے تو خیر نہیں بنایا لیکن کوئٹا والوں نے بنایا اور ہم نے کہا جی گرم گرم پراتھا ہم لوگ کھاتے ہیں یہاں میں میں نے اپنا آدھا پراتھا کھا کے اور پورا بھی ختم کر دیا مالا نے بھی اپنا پراتھا تقریبا تقریبا ختم کر لیا تھوڑا سا اس کا پراتھا بھی رہ گیا ہے پراتھا وغیرہ کھائیں گے میں نے بھی کھا لیا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لے بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں بل لینے ہم سے کوئی بھی نہیں آیا ہم لوگ نے سوچا اوپر جا کے ہی ان کو بل دے کے دفع ہو جاتے ہیں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ